انجیلی میڈیا تاہم کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس حوالے سے کچھ رہنمائی حاصل ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بائبل مقدس میں جہیز کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے خاص طور پر پرانے اہدنامے میں یعنی کہ اہد قدیم میں وہاں جہیز کی بجائے لفظ انگلیش کا جو ٹرانسلیشن ہے انگلیش کے لفظ برائیڈ پرائز کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے جسے کہیں جہیز اور کہیں مہر کہا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت کریں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مہر یا برائیڈ پرائز کا بائبل مقدس میں جس حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے وہ اس نظریے کے مطابق نہیں ہے جو ہم عام طور پر جہیز کے حوالے سے سمجھتے ہیں برائیڈ پرائز یعنی وہ رقم یا وہ پیسہ یا وہ دولت جو وہ شخص دولن کے خاندان والوں کو خاص طور پر اس کے باپ کو دیتا ہے اس سے شادی کرنے کے عوض تو ماضی قدیم میں خاص طور پر قدیم اہدنامہ قدیم میں اور ٹیسٹمنٹ میں ہمیں اس کی مثالیں یوں ملتی ہیں کہ جب کسی مرد نے کسی لڑکی سے عورت سے شادی کرنے کی خواہش کی تو اس کے لیے اسے لڑکی کے خاندان والوں کو اس کے ماں باپ کو خاص طور پر اس کے باپ کو برائیڈ پرائز دینا ہوتی یعنی کہ وہ محنت کرتا پیسے کماتا اور لڑکی یعنی کہ دولن کے باپ کو رقم ادا کرتا جسے برائیڈ پرائز کہا جاتا ہے اردو کی بائبل میں اسے مہر بھی کہا گیا ہے اور کہیں اسے جہیز بھی کہا گیا ہے تو گیا کہ جہیز بیٹی والوں کی طرف سے نہیں بلکہ بیٹے والوں کی طرف سے بیٹی کے ماں باپ کو دیا جاتا بائبل مقدس میں ہمیں اس کی مثال پدائش کی کتاب میں ملتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے سات سال تک محنت کی راخل سے شادی کرنے کے لیے لیکن لابن نے اپنی بڑی بیٹی لیا کے ساتھ اس کی شادی کر دی تو سات سال اسے مزید لابن کے لیے محنت کرنا پڑی کام کرنا پڑا تاکہ وہ راخل سے شادی کر سکے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعقوب تھا جس کو راخل سے شادی کرنے کے لیے اس کے باپ کے لیے کام کرنا پڑا یعنی کہ اگر کام نہ کرتا تو اسے بھاری رقم ادا کرنا پڑتی رقم یا اس دور میں جو بھی لوازمات تھی یا جو بھی طریقہ کار تھا یعنی کہ رقم آج کل کے سنس میں تو نہیں تھی بلکہ اس دور میں جو بھیڑ بکریاں گائے بیل سونا چاندی اس طرح کا جو مالس باپ تھا اس کا آرینجمنٹ کرنا پڑتا تاکہ وہ لڑکی کے باپ کو دیا جا سکے آج بھی کئی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جن میں کیمبوریا، سائلین، ویتنا وغیرہ شامل ہیں وہاں بھی لڑکا ہی لڑکی کے لیے برائیڈ پرائز یا جسے وہ جہیز کہہ سکتے ہیں اکٹھا کرتا ہے اور وہ برائیڈ پرائز یا جہیز وہ لڑکی کے ماں باپ کو دیتا ہے اور تب وہ لڑکی سے شادی کرنے کے قابل ہوتا ہے تو ماضی قدیم میں خاص طرح بائیبل مقدس کے اہد قدیم میں یہ رسم تھی کہ یہ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ لڑکی والوں کے لیے برائیڈ پرائز کے رکم اکٹھی کریں جسے مہر یا جہیز بھی بائیبل مقدس میں ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے انگلیش میں اس کے لیے ڈاوری ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہیں ڈاوری اور کہیں برائیڈ پرائز استعمال کیا گیا ہے تو گو کے آج کے موجودہ دور میں جہیز کا تصور یہ ہے کہ لڑکی والے جہیز کی ارینجمنٹ کرتے ہیں لڑکی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے جو وہ دولے کو یا دولے والوں کو دیتے ہیں لیکن بائیبل مقدس کے اہد قدیم میں یہ معاملہ بالکل اُلٹ تھا یعنی کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو مہر یا جہیز یا برائیڈ پرائز کی رکم ادا کرتے یا اس زمانے کے مطابق سونا چاندی پھر بکریاں بیل لائف سٹاک وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ برائیڈ پرائز کا احتمام کرتے دوسری بات یہ ہے کہ جہیز کا معاملہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ ہر کنٹری یا ہر کلچر کی اپنی اپنی روایات ہیں اور مسیحی جس کلچر میں بھی ہیں عموماً وہ اس کلچر کا ہی حصہ بن جانے کی وجہ سے وہ رسوم اور وہ اقتعار اپنا لیتے ہیں جو وہ اس کلچر میں دیکھتے ہیں چونکہ وہ بھی اس کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں اس لیے جیسے جیسے جو ڈامیننٹ کلچر ہوتا ہے وہ بھی اس کلچر کی رسوم اور اقتعار کو اپنے رہنسین کا حصہ بنا لیتے ہیں اندوستان اور پاکستان میں چونکہ جہیز لینا اور دینا ایک بڑی عام سی بات ہے گو کے حکومتی اداروں کی طرف سے اس کی بڑی شدت سے نفی کی جاتی ہے اس کو ڈسکرنج کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ رسم ابھی پوری طرح سے جاری و ساری ہے وہ کے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اس سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے بہت کم ہیں خاندان جو اس کے خلاف بولتے ہوئے کہیں گے یا کہتے ہیں کہ ہم نے نہ جہیز لینا نہ دینا ہے نہ اس کی بات کرنی ہے تو ایسے بہت کم فیملیز ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز دینے سے لڑکی کی اگلے گھر میں بڑی عزت ہوتی ہے اگر نہ دیا جائے تو اس کو کم تر سمجھا جاتا ہے تانے دیا جاتے ہیں اور اس کو ممکن ہے کہ تشدد کا اور نہایت ہی پیزتی کا سامنا بھی کرنا پڑے دوسرا نظر یہ بھی ہے کہ جہیز اس لیے دیا جاتا ہے یا دیا جانا چاہیے کہ اس طرح سے لڑکی اور لڑکی کا جو نیا گھار ہوتا ہے نئی زندگی ہوتی ہے گھر گرستی کے لیے ان کو نئی زندگی کو شروع کرنے کے لیے آسانیاں ہوں لیکن اس میں بھی یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ مگر بھی کلچر میں تو اس کی سنس بنتی ہے حالانکہ وہاں جہیز نہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں عام طور پر لڑکی اور لڑکا اپنی نئی زندگی الگ سے اپنے نئے گھر میں شروع کرتے ہیں چاہے وہ گھر اپنا ہو یا رینٹڈ ہو تو مشرقی کلچر میں تو عام طور پر لڑکی نے لڑکے والوں کے گھر ہی جانا ہوتا ہے اور ظاہر ہے گھر میں پہلے بھی تو ساز و سمان ہوتا ہی ہے لیکن لڑکی نئے سرے سے نیا سمان لے کر آتی ہے تو یہ کہنا کہ یہ تمام لوازمات ان کو نئی زندگی شروع کرنے کیلئے ضروری ہیں یہ بات بھی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں بنتی کیونکہ ظاہر ہے لڑکے کے گھر والوں کے پاس ضرورت کی پہلے بھی چیزیں موجودی ہوتی ہیں تو اس لئے یہ کہنا کہ چونکہ انہوں نے نئی زندگی شروع کرنی ہے تو ان کو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں چاہیے تو ایک یہ بھی خیال یا نظریہ اس کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس لئے جہیز دینا ضروری ہے ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جائداد عام طور پر بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اس لئے لڑکیوں کو کم از کم ماں باپ کی طرف سے جہیز تو ملنا ہی چاہیے جو کہ ان کا حصہ ہے یا ان کا حق بنتا ہے تاہم اس میں یہ بات واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ بائبل مقدس میں جہیز لینے اور دینے کے حوالے سے اگر یہ کوئی بات واضح طور پر نہیں ہے کوئی حکم واضح طور پر نہیں دیا گیا لیکن میرے نزدیک ایک حکم ہے جو اس تمام بحث کو اپنے اندر پوری طرح سے قبر کرتا ہے اور وہ یہ ہے بائبل مقدس میں جو دا سحکام ہے آخری حکم جو ہے کہ تو کسی چیز کا لالچ نہ کرنا اس میں دو تین چیزوں کا صرف بیان کیا گیا ہے کہ اس چیز کا لالچ نہ کرنا اس چیز کا لالچ نہ کرنا لیکن اگر اس حکم کی مجموعی طور پر جو روح رواہ ہیں جو تھیم ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کسی چیز کا لالچ نہ کرے تو گویا بائبل مقدس ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ کسی بھی چیز میں لالچ نہ کیا جائے چونکہ جہیز کے ساتھ بھی لالچ کا پہلو جڑا ہوا ہے اس لیے مسیحیوں کو خاص طور پر جہیز لینے اور دینے کے معاملے کو دیگر اقوام کی طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں جتنا زیادہ لالچ کا انصر شامل ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دو خاندانوں کے لیے جو بیٹی اور بیٹے دولن اور دولے کے حوالے سے آپس میں جڑتے ہیں ان میں جہیز کو لے کر قدورتیں نفرتیں بدگمانیاں لالچ بغز حسد یہ تمام چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں چونکہ مسیحیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دنیا سے اور دنیاوی باتوں سے دل نہ لگائیں اور شادی جیسے ایک مقدس رشتے کو جسے خدا نے آرڈین کیا ہے ان طرح کی چیزوں سے فاق رکھا جائے بائبل مقدس میں چند ایسے حوالے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یشوا پندرہ باپ کی سولہ سے انیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کالب نے اپنی بیٹی اقصہ کو اس کی شادی پر اسے ایک حیث اور وہ علاقہ بھی دیا جس میں چشمے تھے تو اس نے اپنی بیٹی کو یہ توپے کے توپے دیئے اس میں بھی کوئی کمپلشن یا کوئی ضروری انصر نہیں تھا کہ ایسا ضرور کیا جائے جس کی جتنی بسات ہوتی وہ اسی انداز سے اپنی بیٹی کو جو وہ دے سکتا وہ دیتا ظاہر ہے جو بہت امیر ہوتے وہ اپنی بسات کے مطابق اپنی بیٹی کو جو وہ دے سکتے وہ دیتے جیسے کہ ہم پہلے سالہ تین نو باپ کی سولہ عیت میں دیکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ یعنی فیراؤن نے جہیز کے طور پر اپنی بیٹی کو جب اس کی شادی سلیمان سے ہوتی ہے تو اسے ایک شہر اتا کیا جو اس نے فتح کیا ہوا تھا تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ depend کرتا ہے کہ وہ کون سا کلچر ہے اور وہ کون شخص ہے غریب ہے امیر ہے بادشاہ ہے لیکن یہ کہیں واضح طور پر حکم کے طور پر نہیں بیان کیا گیا کہ جہیز دیا جائے یا نہ دیا جائے جیسے میں نے کہا ہے کہ بائبل مقدس میں تو واضح حکم ہے کہ تو کسی چیز کا لالش نہ کرنا تو جو بیٹے والے ہیں انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے جو ہمیں روحانی اسپاک دیے گئے ہیں ان کا تقاضی یہی ہے کہ دوسری اقوام کی طرح جس طرح سے جہیز کو لے کر ایک بہت بڑا ایشو بنا لیا جاتا ہے ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں اور جہیز نہ لانے کی صورت میں یا مناسب جہیز نہ لانے کی صورت میں ڈیمانڈز پوری نہ ہونے کی صورت میں جو بیٹی ہے اس کے لیے زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے جو یقیناً مسیحی تعلیم کے بالکل بارکس ہے جہیز کے حوالے سے ایک قدیم دستاویز جو ہمیں ملتی ہے وہ پانچویں صدی کی ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی جو لفظ جہیز ہے اس کی انگلیش ٹرانسلیشن برائیڈ پرائیس ہی کی جاتی ہے اور جب برائیڈ پرائیس کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے یا اس کے ماں باپ کے لیے رقم یا جو بھی اس معنی میں چیزیں دی جا سکتی تھی وہ دی جاتی جیسے کپڑے لباس سونا چاندی گائے بیل بیٹ بکریاں وغیرہ تو یہاں اس ڈاکیومنٹ کے مطابق جو کہ پانچمیں صدی کی ایک ڈاکیومنٹ ہے اسے کہا جاتا ہے الپنٹائن میریج کانٹریکٹ اس کے مطابق بھی دلہن اپنے ساتھ صرف سترہ آئیٹمز لے کر آتی جو اس کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی یعنی کہ چھوٹی سی علماری جس میں وہ اپنے کپڑے رکھ سکے یا ایک چھوٹے سے ڈرورز جس میں وہ اپنے جولیری رکھ سکے زیور رکھ سکے اور پھر اپنے پسندیدہ لباس یا اپنی پسند کی کچن کی چیزیں لیکن وہ صرف سیونٹین سترہ آئیٹمز ہوتے جو اس کی اپنی پسند کے اپنے ذاتی ضرورت کے نیڈ کی چیزیں ہوتی اپنے استعمال کی چیزیں ہوتی اور وہ ریگولر جیسے ہی کہوں گا کہ مسیحیت میں جہیز لینے اور دینے کا کوئی تصور نہیں ہے یہ دو خاندانوں کے آپس کی بات ہے وہ جیسے بھی اس کو تہہ کریں لیکن جو بھی تہہ کریں اور جیسے بھی اس کو ہینڈل کریں یا مینج کریں اس میں لالچ کا اور ڈیمانڈ کا فہلو بلکل نہیں ہونا چاہیے یہی بائیبن اکدس کی تعلیم ہے اور یہی کلام پاک کی تعلیم کی روح ہے کہ کسی چیز کا لالچ نہ کیا جائیں اور بہو کے بیٹی سمجھا جائیں اور اس کے ساتھ جہیز کو لے کر کوئی بچ سلوکی نہ کی جائیں دوسری قوام میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ان کا کلچر ہے ان کی اتہار ہیں یا جو کچھ بھی ہے یہ ان کے معاملات ہیں ہم ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی ہمیں ان چیزوں سے پریز کرنا چاہیے مسیحی لوگوں کو سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کریں ان کو تعلیم دیں نیکی اور بھلائی کی اقدار کی سمجھ اور فہم اتا کریں کیونکہ بائبل مقدس میں دکھا ہوا ہے کہ نیک بیوی ایک اچھی بیوی وہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے یعنی اچھی بیوی بزاتے خود وہ خود ہی جہیز ہے کہ وہ اپنی نیکی اور بھلائی کی روح کو لے کے جب اگلے گھر میں جائے تو وہ اگلے گھر کے لیے باعث برکت ٹہرے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے بیوی پائی اس نے خدا سے تحفہ آیا اس کے علاوہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مثال کہ اکتیسویں باپ دسمی آیت سے لے کر آگے تقریبا پورا باپ ہی ایک اچھی اور نیک بیوی کی خصوصیات بیان کرتا ہے اگر دسمی آیت دیکھی جائے مثال اکتیس باپ کی تو یعنی کہا ہوا ہے نیک اکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے تو آگے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کونسی خوبیاں ہیں صفتیں ہیں جو ایک اچھی اور نیک بیوی میں پائی جاتی ہیں تو مسیحیت میں ایک نیک اور اچھی بیوی ہی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا توقع ہے نعمت ہے اور وہ بزاعت خود ہی جائے سے تو مسیحیوں کو چاہیے کہ وہ جس ملک میں بھی ہو جس قوم میں بھی ہو جس کلچر کا بھی حصہ ہوں اس کلچر کی اچھی چیزیں اپنا ہیں لیکن وہ چیزیں جو مسیحیت کی تعلیم اور اس کی روح جو ہے اس کے منافع ہوں ان سے احتراز کریں جہیز لینا اور دینا اگر خوشی سے کوئی اپنی بیٹی کو جتنا کچھ دے سکتا ہے دے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ڈیمانڈ بنا لی جائے کہ یہ شادی تب ہی ہو سکتی ہے جب ہماری یہ ڈیمانڈ پوری ہوں گی تو یہ بات بلکل مناسب نہیں مسیحیوں کو یہ بات بلکل زیب نہیں دیتی کہ وہ جہیز کی بات کریں لینے کی یا دینے کی یا اس کی ایک لسٹ بنائیں کہ ہمیں یہ چاہیے یا وہ چاہیے مسیحیوں کو ان باتوں سے پریس کرنا چاہیے ایک مسیحی خاندان کے لیے سب سے اچھا یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو اچھی تعلیم دیں خوف خدا سکھائیں اور یہی سب سے بڑا جہیز ہے اور یہی سب سے بڑی تعلیم ہے اور یہی سب سے بڑا زیور ہے جو اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ مسیحی خاندانوں کو چاہیے کہ وہ دیگر اقوام کی طرح غیر اقوام کی طرح شادی بیعہ کو لے کر اس کو اس طرح کا ایشو نہ بنایا کریں کہ بہت سارا پیسہ لے کر چاہے ادھار لے کر کرز لے کر اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کی شادیوں پر خرش کیا جائیں اور بعد میں وہ کرز اتارتے اتارتے ان کا برا حال ہو جائیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے چاہیے کہ بچوں کی اچھی تعلیم تربیت کی جائیں بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں اور چونکہ یہاں بیٹیوں کے والے سے بات ہو رہی ہے جہیز کے والے سے بات ہو رہی ہے تو مسیحی خاندانوں کو چاہیے وہ جہیز کو لے کر کوئی ایشو نہ بنائیں جو بسات ہو جو وہ دے سکتے ہیں وہ دیں اور لڑکے والے بھی لڑکی والوں سے اس طرح کی ڈیمانڈز نہ کریں جو ان کے لئے مشکلات کا باعث بنیں کیونکہ یہ سب مسیحی تعلیم کے خلاف ہے مسیحیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان سادگی کی زندگی بسر کرے سچائی کی نیکی کی اور پھلائی کی زندگی بسر کرے بیٹیاں خدا کی طرف سے اور بڑی نعمت ہوتی ہیں ان کی ویلیو کی جائیں کی قدر کی جائیں چاہے وہ اپنے گھر میں چاہے وہ دوسرے گھر میں جائیں بیٹیوں کی قدر و قیمت ان کے ساتھ دیے جانے والے یا آنے والے جہیز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ان کی قدر و قیمت ان کے پیٹی ہونے کے ناتے سے ہی ہونی چاہیے مسیحیوں کو یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی کہ وہ جہیز کو لے کر کوئی ایشو بنائیں کہ ہمیں جہیز میں یہ چاہیے وہ چاہیے مسیحیوں کو دیگر اقوام سے اپنے آپ کو ان باتوں کو لے کر الگ رکھنا چاہیے سادگی اختیار کرنی چاہیے اور مسیحیت کی جو سچی اور خوبصورت علیم ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے خدا آپ سب کو بڑی برکت دیں Thank you for watching Ingeely Media